اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیلشم پی سیرپ آج ہم بات کریں گے کہ کیلشم پی سیرپ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے کیلشم پی سیرپ یہ ایک سپلیمنٹ میڈیسن ہے سپیشلی کیلشم اور وائٹامین ڈی سپلیمنٹ اور سیرپ یہ 110 ایمل کی پیکنگ میں اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے کیلشیٹریول پلس کیلشم فوسفیٹ یعنی کہ اس میں دو فورمولے یوز ہوئے ہیں ایک کا نام ہے کیلشیٹرول اور دوسرے کا نام ہے کیلشیم فوسفیٹ جو کیلشیٹرول ہے اس کو ہم وائٹامین ڈی بھی کہتے ہیں اور وائٹامین ڈی جو ہے یہ اس میں ہوتا ہے 350 میل گرام پر 5 ایمل اور کیلشیم فوسفیٹ جو ہے یہ اس میں 210 میل گرام پر 5 ایمل کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے یہ تھا کیلشیم پی سیرپ کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ کیلشیم پی سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں کیلشیم پی سیرپ کو آپ ہائپو کیلسیمیا میں یوز کر سکتے ہیں ہائپو کیلسیمیا جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے سو اگر کسی شخص کی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ کیلشیم پی سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور کیلشیم پی سیرپ کو آپ ہائپو فوسفیٹیمیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہائپو فوسفیٹیمیا جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی باڈی میں فوسفیٹ کی کمی ہو جاتی ہے اور فوسفیٹ یہ ایک منرل ہے جو کہ ہماری بوڈی میں انرجی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہماری بوڈی میں جو پتھے ہوتے ہیں اور جو ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں ان سب کی ہیلتھ کے لیے اہم ہوتا ہے سو اگر آپ کی بوڈی میں فوسفیٹ کی کمی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کیلشم پی سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور کیلشم پی سیرپ کو آپ آسٹیو ملیشیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں آسٹیو ملیشیا جو ہے یہ ایک ایسے کنڈیشن ہے جس میں آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ کیلشم پی سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو وائٹامیل ڈی ڈیپینڈنٹ ریکٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ریکٹس جو ہے یہ بھی آسٹیو ملیشیا کی طرح ہی ہے لیکن صرف فرق یہ ہے کہ یہ کنڈیشن صرف بچوں میں ہوتی ہے اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں اور آپ کے بچے کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ کیلشم پی سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور کیلشم پی سیرپ کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ آپ اس کو آسٹیو پروسیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں آسٹیو پروسیس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی ہڈیوں کی جو دینسٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ اتنی نازک ہو جاتی ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ کبھی کچھ اٹھ لگتی ہے تو پھر وہ فوری ٹوٹ جاتی ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ کیلشم پی سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور کیلشم پی سیرپ جو ہے یہ آپ کے دانتوں کے لئے بھی اہم ہے اگر آپ کے دانت کمزور ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے دانتوں میں تھنڈا اور گرم لگتا ہے یا پھر آپ کے مسوڑے کمزور ہیں یا پھر آپ کے دانتوں کے جو گریپ ہے وہ کمزور ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کیلشم پی سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور کیلشم پی صرف جو ہے یہ آپ کی بوڈی کی جو گروت ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے اگر آپ کی گروت ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہی یا پھر آپ کی بوڈی کی جو development ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہی آپ کی گروت جو ہے وہ رکھ چکی ہے تو پھر اس condition میں بھی آپ کیلشم پی صرف کا یوز کر سکتے ہیں اور کیلشم پی صرف کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کی بوڈی میں فٹیگز بنتی ہیں یہ ان کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جوڑوں کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور کیلشم پی سیرپ کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہے اور مٹی کھانے کی وجہ سے آپ کے بچے کی جو صحت ہے وہ بہت ڈاؤن ہو گئی ہو اور آپ کے بچے کا جو وزن ہے وہ بہت کم ہو گیا ہو اور آپ کے بچے کو بھوک نہ لگتی ہو اور آپ کے بچے کی سکین کا جو کلر ہے وہ بہت پیلا ہو گیا ہو تو پھر اس کیس میں بھی آپ کیلشم پی سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں ایکچلی یہ سیرپ کیا کرتا ہے کہ آپ کا بچہ جب مٹی کھاتا ہے تو یہ مٹی کھانے کی جو عادت ہے یہ اس کو چھوانے میں مدد کرتا ہے اوورال اگر ہم بات کریں تو کیلشم پی سیرپ جو ہے یہ کیلشم اور وائٹامین ڈی کا ایک سیرپ ہے اگر آپ کی بوڈی میں کیلشم کی کمی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں وائٹامین ڈی کی کمی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہو یا پھر آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹیڑی ہونا شروع ہو گئی ہو یا پھر آپ کے دانت کمزور ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی کی جو اوورال گروت ہے وہ ٹھیک سے نہ ہو پا رہی ہو یا پھر اس سے بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو اور وہ مٹی کھانا چھوڑ نہ رہا ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کیلشم پی سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور کیلشم پی سیرپ جو ہے اس کو بچے اور بڑے دونوں یوز کر سکتے ہیں یہی تھے اس کے یوزیز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کے دو سے تین چمچ دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو دو سے تین چمچ ہیں یہ ایک ہی مرتبہ یوز نہیں کرنے ہوتے بلکہ ان کو ڈیوائیڈ ڈوز میں یوز کرنا ہوتا ہے اور اس سیرپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ ایک ماہ سے لے کر دو ماہ تک ہوتا ہے اور اس کو پینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھانا کھانے سے ایک سے دو گھنڈے بعد کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں بھی اس سیرپ کو یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کا بچہ دو سے تین سال کا ہے تو پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ 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 ڈیو ہیں وہ بھی اس سیرپ کو یوز کر سکتی ہیں یہی تھی اس کی ڈوز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کیلشم پی سیرپ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیلشم پی سیرپ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹی ویڈی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشیس یا پھر اس میں الارجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوسیا یا پھر وارمٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس سیرپ کو زیادہ یوز کرتے ہیں یا پھر اس کی آور ڈوز لے لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے گردوں میں پتھری بننا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں سویلنگ آنا شروع ہو سکتی ہے یہی تھے کیلچم پی سیرپ کے یوزیز ڈوزج اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو چھ لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی